اسلام علیکم فرینس آج کی ویڈیو بہت ایم ہے ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں جو شوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ایم ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ اپنے یوٹیوب چینلز کو شوشل میڈیا سے اٹیج کرنا چاہتے ہیں یعنی انسٹرہ ہو گیا فیس بک فیس بک واتس اپ اس سوشل میڈیا پر اٹیج کرنا چاہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کو تو وہ آپ کس طرح کار سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا تو آج میں آپ کس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا آپ ویڈیو کو سکم مت کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ گیا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے یوٹیوب چینلز کو شوشل میڈیا سے اٹیج کر سکتے ہیں تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کے جانب اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہی جو بیل آئیکن ہے اس کو آن کار دے تاکہ آنے والی تمام میری ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب کس طرح ایک بندہ یوٹیوب سوشل میڈیا سے اٹیج ہوتا ہے یوٹیوب چینل سے تو پہلے میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح ایک بندہ اپنے یوٹیوب چینل سے سوشل میڈیا پہ اٹیج ہوتا ہے تو میں اپنا گوگل کروم کو اپن کرتا ہوں اس کے بعد ایک اپنا چینل پہ دیکھتا ہوں جہاں جس چینل سے میں شوشل میڈیا پہ اٹیج ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ ایک میرے چینل آئی تھا یہ ٹیکنکل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شوشل میڈیا سے اٹیج ہوں یہ فیس بوک یہ انسٹرہ یہ واتس اپ اس پر ہم کلک کرتے ہیں ہم واتس اپ پہ اپنی فیس بوک پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے فیس بوک پہ کلک کیا تو یہ ڈریک میری فیس بوک پہ جا کر چلا گیا ہے تو یہاں پہ اگر کئی بندہ فیس بوک پہ اٹیج ہے تو آپ کے ٹویٹر انٹرا کو بھی فالو کار سکتا ہے اگر آپ کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا ایک یوزر ہے مطلب آپ کے چینل کا یوزر ہے آپ کا فالور ہے آپ کا سبسکرائبر ہے تو آپ کو وہ شوشل میڈیا پہ بھی فالو کار سکتا ہے آپ سے اٹیج ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ کام آپ کار سکتے ہیں تو میں اپنا ایک نیو ایڈی پہ مطلب آپ کو اٹیج کر کے دکھاتا ہوں اس ایڈی کو ہم کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں ہم سوچ اکاؤنٹ اپنا نیا اکاؤنٹ لگاتے ہیں یہ میرا نیا اکاؤنٹ ہے مطلب میرا نیو چینل ہے تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا یعنی یہ اپنے پہ جانا ہے اپنے چینل پہ اور یور چینل پہ کلک کرنا ہے یور چینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو دونوں آتوں سے زوم ان کر لینا ہے اور یہ کسٹمائز چینل پہ کلک کرنا ہے جب آپ کسٹمائز چینل پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا مطلب آپ کے سامنے سکرین آئے گی اس کے بعد آپ نے ادھر یہ اباؤٹ پہ کلک کرنا ہے اباؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو نیچے ایک اپشن ملے گا لنکس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اپشن ملا ہے آپ کو لنکس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اگر آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ادھر تو ادھر آپ کو وہ آئیکن فیس بوک کے واتس اپ کے انشاء کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ آپ مطلب کتنے آپ نے اپنے لنکس ڈالنے ہیں تو اتنی بارہ آپ نے لنکس کو کلک کرنا ہے میں تین ڈالتا ہوں اور تین ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے مطلب کیا مطلب کس چیز کا ہے فیس بوک کا ہے انسٹا کا ہے واتس اپ کا تو پہلا میں فیس بوک کا ہے دوسرا میں انسٹا کا اپنا ڈالتا ہوں اور تیسرا اپنے واتس اپ گروپ کا اور اس کے بعد آپ نے ادھر اپنے لنک کوپی کر کے مطلب ڈال دینے ہیں تو میرے میں اپنے لنک کو ادھر کوپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے تینوں لنک ادھر کوپی کر کے پیسٹ کر دیئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر ڈال پہ کلک کر دینا ہے جب آپ ڈال پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لنکس فیس بوک انسٹا گرام واتس اپ کے مطلب ادھر اٹیچ ہو گئے ہیں تو اب آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ادھر بھی آپ کے مطلب واتس اپ انسٹا فیس بوک کے لنک اٹیچ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں مطلب واتس اپ گروپ پہ چلا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے واتس اپ گروپ پہ ہے تو یہ دریکلی میرے واتس اپ گروپ پہ ہی اوپن ہوئا ہے تو اگر آپ میرے واتس اپ گروپ پہ مطلب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ لنک ڈسکرپشن کے نیچے ڈال دیا ڈسکرپشن میں اپنا لنک ڈال دیا تو وہاں پہ آپ کلک کر کے مطلب میرے واتس اپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں تھانکس فار واج